نماز کو جی لگا کے پڑھو سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں قرآن پڑھو نماز پڑھو کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے اس کو اپنی زندگی کا اور زبردستی کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہوتی دل سے پڑھو میں سنٹر موڈل سکول میں تھا تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی تو ان کا نام تھا طالب حسین وارڈن کا تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا تو میرا روم میٹھ آیا فوت ہو گیا اللہ اس کو بخشے تو وہ نیت کرنے نے کہا چار رکاب نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ اچھا اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں میں نماز میں ایک ہی کیتا ہی وہ مجھے کہتا ہے میں طالب حسین دی پڑھ دا پہاں کڑا اللہ دی پڑھ دا پہاں اللہ اکبر زبردستی کی نماز دل سے پڑھ اللہ کے بارے نماز کی کوئی معافی نہیں اگر نماز کی معافی ہوتی ان پندرہ صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی جب نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی اور وہ نمازہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سر لار ہیں جنت کے سر لار ہیں نبی کے دلاریں ہیں چھوڑ دیتے نماز کے انہوں نے تم مردے پہ ہیں اللہ دے نام تے آپ پہ آگاں جا کے کران کے سجدے نہیں جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہر بن قین ان کے رائٹ سائٹ کے ساتھی تھے ان کو بکھائے لیا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے تھی تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہا تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا نماز پڑھی زہر کی نماز ادا کی نہیں چھوڑھی کسی حال میں کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے کسے لڑکے کے لیے کسے بڑے کے لیے کسی چھوٹے کے لیے وہ کہے جی بھا پڑھی نہیں جانتے پڑھی نہیں جانتے یا جی سستی ہو گئی جب امتیان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہونا یا اللہ پاس کر دیں میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا تو میرا تو سارا توقع نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں ایف ایسی کا پریکٹیکل تھا بھیالو جی کا ازالو جی کا تو میں کہا یا اللہ جمعہ کا دن تھا میں نے کتاب اٹھائی میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھتا پہا تو میں سون لگا میں نے خوابے چوئے کھا دے کی آمان ہے تم اس پر عمل نہ کرنا ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں میں نے تھوڑے چپ خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ چیئر پہ ہوں سامنے ٹیبل ہے تو خرگوش سامنے لاکے رکھے جا رہے ہیں لڑکوں کے خرگوش اس رفع سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیولیس اور سفید پرنٹ ہے اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈیسیکشن کر کے اس کا ڈائیجیسٹف سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہوں اور اس کے بعد چار سوال اور سے اور اس کے بعد تھا کوئی پانچ ہو گئے نا تو کوئی سے کوئی سے چار کوئی سے تین سوال حل کریں میں جناب آگ کھلی میں کتاب چاہی میں نے کھولا پہلے سید نے پڑھیا اس کے بعد کروں جو سوال تھے مجھے یاد تھے میں نے وہ پڑھے جب میں گیا پریکٹیکل کیلئے تو پہلے خرگوش آ گئے میں کہے لے پہلے کام تھا اللہ نے پورا کر دی میں ہمیں تیار ہو گئے لے ڈیسیکشن سیٹ میرے پاس پڑھا ہوا تھا اور وہ ڈائیجیسٹف سسٹم سارا ہمیں اس کے بعد چار سوال آئے ان چار میں تین سوال ہوتے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے ایک آوٹ آف خواب تھا میرے اللہ نے میرا پیپر لی کر دیا مجھے بتا دیا نماز بہت عالی چیز ہے بیٹا جی نا چلا کچھ مراسی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو مولی صاحب روز انہوں نے کہتے اے نامرہ دو نماز پڑھی کرو وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانے آخری دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لے کہ مولی صاحب اے ساڈی ٹال لیے ٹالی سمجھتے ہو شیشن اے ساڈی ٹال لیے اے دے ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے تو اسی آگے سانو پڑھا دیو اسی مسجد کوئی نہیں جاونا مسجد ہم نہیں جائیں انہوں نے کہا تُسی پڑھو سا ہی میں توڑے گھر آ جانا تو مولی صاحب ان کے گھر پہنچ پہ انہیں نیچ چٹائی بچھائی انہوں نے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں کہ کوئی نہ ان کو وضو کر آیا نماز کہا جی پہلی پڑھنی کرنا کیے کہ جو میں کرا تُسی ہو کر انہوں نے کہا جو گالی کوئی نہیں تُسی ساڑے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں نے ایک ہوئے کہ کیتی جاؤں گئے انہوں نے کہا اللہ اکبر ابھی سورت فاتح چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھر گرہ ٹالی سے اور مولی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑ گیا تو مولی صاحب نے یوں یوں کیا میراسیہم انجین کیا مولی صاحب نے ایسے ایسے کیا میراسیہم یہ انجین کیا مولی صاحب نے کہا اے حالے ہو میراسیہم بولے انہوں نے کہا میں مر گیا مولی صاحب نے کرتا ہوتا رہا میراسیوں نے کرتا ہوتا رہا سامنے پانی کا ٹیویل تھا انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی اور ایک میراسی کہنے کا مولی صاحب میں انہوں سلام نہ پھیرے جائے سنو نال امر دیا جائے تو ایسی نمازیں نہ پڑھو دل جان سے نماز پڑھو نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے دی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں کی قدرت میں مزہ رکھتا ہے